سبحان اللہ یہ دیکھیں گوشت یہ چیک کریں کوئی اس میں آئل نہیں یوز کیا گیا یہ سرہ چربی کی وجہ سے آئل ہے جتنا بھی ہے تو اسی میں اس کو پکا لیتے ہیں سبحان اللہ یہ چیک کریں جی فریش پہم یہ اٹھائیں توڑا سا نہیں اوپر والی گریل یہ ہے یہ چیک کریں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست شمس الدین ایک نئی فوڈ رویو ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم جو ٹرائی کرنے جا رہے ہیں ہاشی ہاشی کا مضبوت یہاں پہ بہت ہی ایک زبردست ہوتل ہے جو بناتے ہیں ہاشی مضبوت تو انہی کا ہم مضبوت ٹرائی کریں گے بہت ہی زبردستہ طریقہ ہے اس کو بنانے کا اور بہت ہی ٹیسٹی ڈیسچ ہے یہ تو چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اس کا بنانے کا طریقہ کر کیا ہے اور کیا سین ہے کیا ٹیسٹ ہے چلیں تو یہ ہم آگئے ہیں کواتمل جزیرہ پہ تو جو ہاشی مضبوت ہیں ان کا بہت فیمز ہے جو بھیل میں چلیں ٹرائی کر ہوتے ہیں جی تو یہ چیک کریں جی یہ ہاشی ان کا جو یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم مضبوت ہاشی ہاشی باشا بنانے کے لیے کیا آپ اس کو کہتے ہیں ہاشی ہاشی مضبوت ہاشی مضبوت یہ چیک کریں تو یہ آپ نے پہلے بوائل کر لیا کتنا ٹائم لگواتے ہیں اس کو بوائل کرنے کے لیے پاندرہ منٹ بیس منٹ تو پاندرہ بیس منٹ لگواتے ہیں تو پھر اس کو بخار دے گا یہ چیک کریں یہ چیک کریں یہ چیک کریں گوش چیک کریں کتنا صاف اور بلکل فریش گوشت نظر آ رہا ہے سب چیزے در فریش ہیں آئی بہا زوردست چلیں دکھاتے ہیں اس کو آگے کیا پروسس ہے اس کا ہو 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 سبحان اللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں ذرا گوشت یہ چیک کریں یہ کوئی اس میں آئل نہیں یوز کیا گیا یہ سرا چربی کی وجہ سے آئل ہے جتنا بھی ہے تو اسی میں اس کو پکا لیتے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ ابھی اس میں ڈالیں گے چاول یہ پانی میں انہوں نے چاول ڈال دی ہیں اس کے اوپر پھر ڈال دیتے ہیں اونٹ کا گوشت دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ چربی والا آئل ہے جو ڈال رہے ہیں اس میں کوئی آئل نہیں یوز کرتے اس کا اپنا چربی کا آئل بچتا ہے وہ ہی یوز کرتے ہیں جیسے یہ تھوڑا سا ریڈی ہو جائے گا اس کو ڈکن لگا کے بند کر کے پھر پندرہ منٹ لگا جائیں گے یہ چیک کر رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں ریڈی ہو رہا ہے آئی بہ یہ پندرہ بیس منٹ کے لیے بند ہو گئے یہ چیک کر رہے ہیں چکن بار بی کیوں کتنا زبردست کلر آئے رہا ہے اس کا بلکل گولڈن اور ریڈ کلر ہے بہت زبردست لگ رہا ہے یہ بھی دیکھنے میں یہ چیک کریں جی فریش پاہم یہ اٹھائیں توڑا سا نہیں اوپر والی گریل یہ ہے یہ چیک کر رہا ہے یہ ریڈی ہو کے آگیا ہے ہمارا پندرہ منٹ لوگ آئیں ابھی اس کو کھولیں گے ہمارا پندرہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا سین زبردست یہ چیک کریں بہت ہی زبردست ہی حشبو ہے اور آپ کلر چیک کریں یہ بلکل عربیان سکائل میں ہے یہ بلکل عربیان سکائل میں ہے تو گوش دیکھیں آپ کتنا زبردست ہی ہے سلحان اللہ چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا سا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہ ریڈی ہو کے آگیا ہمارا پندرہ منٹ لوگ آئیں دیکھیں اس کو ابھی اس کو کھولیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ذرا سین زبردست یہ چیک کریں بہت ہی زبردست ہی حشبو ہے اور آپ کلر چیک کریں یہ بلکل عربیان سکائل میں ہے تو گوش دیکھیں آپ کتنا زبردست ہی ہے سلحان اللہ چلیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو دکھاتے ہیں آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا سا ہے یہ دیکھیں ذرا تو چلیں جی کتنے لمبے پروسس کے بعد اب ٹائم آگیا کہ جس چیز کا انتظار تھا تو یہ چیک کریں میرے سامنے یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے ہاتھ لگانے سے بلکل ٹوٹ رہا ہے بہت ہی نرم اور بہت ہی زبردست ہی گوشت کے ساتھ بناتے ہیں تو بہت ہی زبردست اور امیزنگ باتا ہے یہ چیک کریں تو چلیں ٹرائی کرتے ہیں اسی سے تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا یہ ہاشی سے تو پہلے تو ہاشی کا بائٹ لے کے ٹرائی کریں گے گوشت کا یہ آپ دیکھیں میرے سامنے کے گوشت دیکھیں بلکل ہاتھ لگانے سے بلکل ٹوٹ رہا ہے بہت ہی نرم اور بہت ہی زبردست ہیں پکایا ہو اس کو چلیں سب سے پہلے یہ ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 واو ہے گوشت اس طرح اتنا نرم اور خلقی ہے اور نمکین بہت ہی زبردست گوشت بناتے ہیں ایک دم سے گل گیا جا جو رہا ہے دیکھیں اس کا تل pollution چک دوں گا ہم یہ تو ایسے ہیں آپ نے کسی بٹر کی بائٹ لی لی l hoy تو بارد است کے بعد موہ میں جو aparecerی بد Är، یہ کوئی زبردست ہے بہت ہی زبردستی ہے اس کا بہت ہی زبردستی ہے اس کا بہت ہی زبردستی ہے تو ابھی میں اس کو لوں گا تھوڑا چاولوں کے ساتھ تو چاول ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا چاولوں کے ساتھ لیکن بہت زبردست گوشت کا تیس بہت زبردست ہے ملکی ایک چوز ہے آوڈ کلاس ہے مطلعہ ہاشی کا جو ریجنا ٹیسٹ ہے وہی ہے بہت ہی بلکل فریش اور چربی کے ساتھ بنایا ہوا ہے تو اس کے وجہ سے ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ ہے بہت زبردست ہے تو یہ دیکھیں گوشت آپ چیک کریں گے یہ دیکھیں بہت عالی طریقہ نے بنایا ہوا ہے گلا کے اور جب بنانے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے بہت امیزنگ کے پریشر ککر میں بناتے ہیں لیکن چاول آپ یہ چیک کریں ایک ایک دانا چاولوں کا ہے کوئی چاولوں کا دانا ٹوٹا ہوا نہیں بہت عالی قسم کا بناتے ہیں چلیں دوستو اس کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھیں گا اللہ حافظ ایمان اللہ